بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد محروض علی بریلوی آپ حضرات کا استقبال کرتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کن چیزوں سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے یہ بتانے والا ہوں لہٰذا آپ حضرات ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھئے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ یہ یاد ہوگی میرا روزہ ہے اسی طرح روزہ یاد ہوتے ہوئے بکہ بیڑی سگرٹ پینے یا صرف تمباکو اور سورتی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کلی کرنے میں بلا ارادہ پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ تک چڑھ گیا یا کان میں تیل ٹکایا یہ ناک میں دوہ چڑھائی اگر روزہ ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا ورنہ نہیں داتوں میں کوئی چیز چنے برابر یا اس سے زیادہ تھی اسے کھایا یا کم تھی مگر مو سے نکال کر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا جان بوجھ کر مو بھر پیہ الٹی کی اور روزہ ہونا یاد ہے تو روزہ جاتا رہا اور مو بھر نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر بغیر ارادے کے قیہ ہوئی اور مو بھر نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر مو بھر ہو تو لڑانے کی صورت میں ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ان سبھی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تیل یا سرما لگانے سے دھوان یا آٹے کا غبار ہلک میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ان سبھی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوکتا کن چیزوں سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے جھوٹ غیبت چولخوری گالی دینے سے بےہودہ بات کرنے سے اور کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے ان سبھی چیزوں سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ آپ کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی دینی معلومات حاصل ہو جائے دوستوں اسی طریقے کی اور بھی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں